میں نے کہا کہ وزیراعظم وزرعالہ اور چیف جسسس کے اوپر بہت بوجھ ہے اس کی ایک وجہ ہے میں آج سے چند سال پہلے شاید تین سال پہلے میں اگر مسٹیک تو ایک صاحب مسجد نوی میں مدینہ میں مجھے ملے ان کی تین یا چار سال کی بیٹی میں پوری اس کی تفصیل بھول گیا ہوں لیکن تین یا چار سال کی ان کی بیٹی جس کو قتل کرنے کے بعد پانی کی ٹینکی میں ہو سکتا ہے زیادتی کے بعد اس کی لاش قتل کیا اور اس کو پانی کی ٹینکی میں گھر میں پھینک دی شخص پکڑا گیا سزا کا عمل پورا نہیں ہو رہا وہ شخص جو تھا اس کا باپ نوجوان آدمی زیادہ عمر بھی نہیں ہے اس کی وہ مجھے ایسے لگا کہ شاید اس کو اس کے علاوہ دنیا کی کوئی بات ہی یاد نہیں کہ اس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کا جو قتل ہے اس کو سزا نہیں ہو پا رہی تو یہ بوجھ اس جاج کے اوپر ہے یہ بوجھ اس وزیراعالہ اور وزیراعظم کے اوپر ہے یہ بوجھ کسی اور کے اوپر نہیں ہے اس لئے اپنی ذمہ داری کا احساس کریں ان بچیوں کے جو قاتل ہیں ان کو سزا دلوائیں انصافت ہیں ان لوگوں کو اور ان بچیوں کی جانے بچائیں آپ کی اپنی بیٹی آمی ہیں جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں امیالہ عدو پر بیٹھے ہیں آپ کی اپنی اولاد بھی ہیں اس لئے اس چیز کو مد نظر رکھیں کسی طاقتور شخص کو اس لئے نہ چھوڑ دیں کہ وہ طاقتور بڑھا ہے اور کسی غریب کے لئے داد رسیس لئے نہ دیں کہ وہ اس کا کون جاننے والا ہے اس کو کون پوچھے گا تو یہ ظلم ہے اس کا جواب دینا پڑے گا